اللہ دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل اکتا سب پھر آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں سب لوگریز سے ہوں گے اور انجوائی کر رہے ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو میں دو پرفیوم اود بیسٹ پرفیوم بلکہ اود کے پرفیومز ریویو کریں گے دو ہاؤز آجمل اجمل ایک وہ پرفیوم ہاؤز ہے جو کہ ہمیشہ میں پریوریٹی پر رکھتا ہوں جب بھی مجھے اود کا کوئی پرفیوم کریدنا ہو سب سے پہلا نام ہوتا ہے سب سے پہلے میں ٹرائے کرتا ہوں اجمل میں جا کے اگر مجھے وہاں پہ کچھ چیز پسند نہ آیا سمجھ نہ آئے تو آج کل جو میری سیکنڈ چوائس ہے وہ کہا احمد المغربی ان کے اود بھی بہت اچھے ہیں اود بیسٹ پرفیوم کے بہت اچھے ہیں لیکن آج بات کریں گے سب سے پہلے ہم اجمل کے پرفیوم کی کیونکہ اجمل is always نمبر ون پریوریٹی فور می تو آج میں دو پرفیومز کو آپس میں کمپیر کروں گا ریویو بھی ہو جائے گا اور ایک پرفیوم کا میں آلڑی ریویو کر چکا ہوں اور میرے چینل پہ موجود آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور وہ پرفیوم ہے دہنال اود قدیم اور دہنال اود قدیم کا میں نے آلڑی ریویو کیا ہوا ہے میرے چینل پہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوتا جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آج ہم کمپیر کریں گے اجمل کے ایک دوسرے ہارڈ ہیٹر سے اس کا نام ہے دہنال اود شمز سپیشل ایڈیشن اور خدعان رہے کہ یہ دہنال اوت شمس نہیں ہے بلکہ دہنال اوت شمس سپیشل ایڈیشن ہے اس میں تین آتے ہیں ایک آتا ہے ملالت شمس ایک آتا ہے دہنال اوت شمس اور ایک آتا ہے دہنال اوت شمس سپیشل ایڈیشن اسی register آج ہم ان دونوں پر فیومس کو کمپیر کریں گے کمپیریرزن کریں گے اور اسی بیچ میں آپ کو اس کی فرگرنس بھی میں explayam کر دوں گا ان دونوں کا فرق بھی بتا دوں گا تو اس لائک کمپریزن کم ریویو کائنڈ آف ویڈیو ہے دہنالود قدیم کا ویڈیو آپ ضرور چیک آؤٹ کریں اگر آپ نے بھی تک نہیں دیکھا تو اگر آپ ایک دفعہ وہ ریویو دیکھ لیں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھنے میں یہاں پہ زیادہ سانی ہوگی بلکہ یہ ریویو زیادہ آپ کو مزہ دے گا جنہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ریویو ہمیشہ کی طرح سٹارٹ کریں گے پریزنٹیشن سے تو اس کی ٹیٹیلڈ پریزنٹیشن میں اس کے ریویو میں دکھا چکا ہوں لیکن یہاں بھی میں آپ کو اس کی ایک چھلک دکھا دیتا ہوں تو یہ ملتا ہے پرفیما کوشنا کے بڑے ہی خوبصورت باکس میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ بہت خوبصورت دیزائن پیٹن پرنٹ ہوا ہوا ہے پھر یہاں پہ کٹ آؤٹ ہے باکسز میں اندر لیئرز ہیں بڑا ہی خوبصورت آپ کو یہاں پہ فیل دیتا ہے بیگ پہ کچھ انگریرین کی ڈیٹیلز ملتی ہیں اور پرفیوم کا نام ملتا ہے نہینل اود قدیم اور بیس میں یہاں پہ آپ کو ملتا ہے بیچ کوٹ منفیکچرنگ ڈیٹ وغیرہ یہاں پہ ٹاپ پہ اجمل کا لوگو چلے ہم دکھاتا ہوں میں آپ کو اس کی بوٹل تو بوٹل یہاں پہ بہت ہی خوبصورت ہے اتم سندر یہ ملتا ہے آپ کو اسنا کی بہت ہی خوبصورت بوٹل میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے فرنٹ پہ میٹل کی پلیٹ ہے جس میں نام ہے پرفیوم کا اور یہ بہت ہی خوبصورت پیٹرن ہے بوٹل کا ہاف اف تا بوٹل اس کلاس بیس اور بڑی ہی پیاری اور خوبصورت بوٹل ہے اور یہ بوٹل تھرٹی ایمل کونٹیٹی ہی ہے اور دوسرا پرفیوم بھی جو ہمارا ہے جسے ہم آپ کو پیر کریں گے وہ بھی تھرٹی ایمل کونٹیٹی ہی میں ہی آتا ہے تو یہ تھا دہنال اوت قدیم کی پریزنٹیشن اور چلیں میں دکھاتا ہوں آپ کو دہنال اوت شمت سپیشل ایڈیشن کی پریزنٹیشن تو یہ ملتا ہے آپ کو اس طرح کے بوٹل میں بہت خوبصورت بوٹل ہے یہاں فرنٹ آپ کو یہ ڈیزائن پیٹرن دکھ رہا ہوگا اور پھر یہاں بیک پہ آپ کو ملتا ہے پرسیوم کا نام اور انگریڈنٹ ڈیٹیلز اور یہ بائی دارے سلیو ہے پرسیوم کا نام ملتا ہے بڑا ہی پیارا یہ سولیڈ بوکس اور یہ فرنٹ پہ ایک لیدر کا پیچ ہے پورا جس پہ ایک دفعہ پیر ایمبوزنگ یا انگریڈنگ کوئی ہوئی ہے آپ کو یہاں پہ پرسیوم کا نام ملے گا بیک پہ ایک دفعہ پہ انگریڈنٹ کی ڈیٹیلز اور پرسیوم کا نام ملتا ہے یہاں ٹاپ پہ آپ کو یہ اجمل کے کالٹی کی سیلز ملتی ہیں اور جب آپ اس بوکس کو کھولیں گے یہاں پہ بائی دے ہوئے یہاں پہ اس سٹیکر پہ آپ کو اپنا بیچ پٹ وغیرہ ملے گا اور بارکوٹ ملے گا یہاں پر جب آپ اس بوکس کو اپن کریں گے اس ساتھ سے تو آپ کو یہاں پہ یہ ٹاپر پرس اتر جائے گا اور آپ کو یہاں پہ یہ خوبصورت یہ بیسیکلی فارم کا کٹ آؤٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مولڈ ہے پلاسٹک کا جس کے اوپر یہ ویلوٹ کی فنش دی گئی ہے اور یہاں پہ آپ کو بوٹل ملتے ہی اپنی پر فیوم کی تو چلے اب میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کی بوٹل تو اگر میں بوٹل کی بات کروں تو یہاں پہ اس طرح کی بہت ہی خوبصورت بوٹل میں یہ پر فیوم ملتا ہے آپ دیکھ لیں پورا ڈیزائن آپ کو یہاں کیمرے میں دیکھ رہا ہوگا ایکسپلین کرنا اتنا سان نہیں رہے گا اس ڈیزائن کو یہ سائٹس پہ پورا میٹل پارٹ ہے کیپ جس کا ہے بہت خوبصورت ہے یہ بھی میٹل کا ہے یہاں پہ آپ کو میٹل کی پلیٹس پہ ناملتا ہے پرفیوم کا جس پہ لکھا ہوا ہے اربیق میں کچھ فیا خاصا اور یہاں پہ آپ کو ہمیشہ نیک پہ پرفیوم کا ناملتا ہے اور یہ بوٹل کافی سیمیلر ہے دہنال اوت شمز کے اور مخلط الشمز کے تینوں پرفیوم کی سیمز بوٹل ہیں صرف ہلکھلکا ڈیزائن میں فرق ہوتا ہے میرے خواہ سے ان پہ یہ پلیٹ نہیں ہوتی یہاں پہ میٹل کی اور نیک پہ آپ کو یہاں پہ ہمیشہ پرفیوم کا نام مل جائے گا کہ کون سا پرفیوم ہے تو ان دس کیس اس دہنال اوت شمز سپیشل ایڈیشن تو یہ بھی ترڈی ایمل میں آتی ہے اور کونٹیٹی وائز دونوں پرفیوم سیم ہیں تو یہ تھا ان دونوں کی پریزنٹیشن اور چلیں اب بات کرتے ہیں ان کی خوشبو کی اور میں کوشش کریں گا باتانے کے کیسا سمیل کرتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اوت الشمز سپیشل ایڈیشن سے تو اگر اوت الشمز سپیشل ایڈیشن کی بات کروں تو اس کی اگر اوپننگ کی ہم بات کریں میرے پاس یہاں پہ سپریڈ ہے اورڈی پیپر پہ تو اس پرفیوم کی اوپننگ is little bit green تھوڑے سا آپ کو ہلکی سی ایک green نوٹس ملتے ہیں یہاں پہ میٹھے سے پھر آپ کو یہاں پہ کچھ citrusی فروٹی ٹاپ کی یہاں پہ آپ کو nuances ملتے ہیں پھر ساتھ آپ کو ملتا ہے تھوڑی سی spiciness کچھ embryo spiciness یہاں پہ ملتی ہے اور پھر آپ کو اس میں sweetness ملتی ہے اوت کی اور پھر ایک traditional اوت کا آپ کو یہاں پہ پورا ایک نوٹ ملتا ہے definitely یہ ایک pure traditional middle eastern جو ایک اوت ہوتا ہے آپ کو ویسا ہی smell کرتا ہے لیکن اس میں اس اوت کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ فروٹی اور green اور sweet نوٹس ملتے ہیں اور یہ definitely بانیاڈش ہے لیکن یہ اتنا فیکل نہیں ہے اور یہ اتنا بانیاڈش نہیں ہے جتنا کہ اوت قدیم ہے تو اس کے برعکس اگر دہنر اوت قدیم کی بات کیجئے تو یہاں پر بھی آپ کو starting میں ایک ہلکے سے کچھ nuances ملتے ہیں فروٹس کے لیکن وہ citrus سی یا آسٹرائی کے فروٹس نہیں آپ کو ایک ہلکی سی فروٹی sweetness ملتی ہے جو کہ mix ہوتی ہے بہت سی زیادہ old پرانی گیلی لکڑی type کا کو یہاں پہ fee ملتا ہے اس perfume میں کیونکہ آپ نے اس کا نام دیکھا ہوگا تھا اوت قدیم یہ old جو اوت کیورد ہوتی ہیں اس oil کو use کر کے یہ perfume بنا گیا ہے تو بالکل یہاں پر آپ کو ایک بہت ہی پرانی گیلی damp لکڑی کی آپ کو یہاں پہ smell ملتی ہے تو اگر بات کریں دہنر اوت شمس کی تو i can say کہ یہ زیادہ variable ہے زیادہ easy to handle ہے as compared to دہنر اوت قدیم تو سب سے پہلے اس کا یہ difference تھا start کا اور دوسری بات جو آپ کو اس perfume میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر بہت ہی strong leathery note ملتا ہے کیونکہ میرے خیال سے یہاں پر ہندی اوت کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ basically یہ دو سے تین اوتوں کا میرے خیال سے blend ہے یہ ایک single اوت یہاں پہ use نہیں کیا گیا it's always blend اجمل والے ہمیشہ دو تین طرح کے اوت مکس کر کے ایک blend تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ ہندی اوت کی quantity شاید بہت زیادہ ووڈی ہے اس کے ساتھ میرے خیال سے old اوت کو blend کیا گیا ہے ہندی اوت کے اندر تو یہاں پہ آپ کو ہندی اوت کے جو characteristics ہوتے ہیں وہ زیادہ prominent ملتے ہیں زیادہ strong ملتے ہیں it's more woody dark damp leathery type پہ یہاں پہ آپ کو smell ملتی ہے زیادہ daring ہے اس کے برقس یہاں پہ اگر بات کیجئے اس پرفیوم کی تو اس پرفیوم میں دہنال اوت شمس special edition میں یہاں پہ جو اوت use کیا گیا ہے i think یہاں پہ کمبوڈی اوت کو mix کیا گیا ہے لاؤسی اوت کے ساتھ کیونکہ لاؤسی اوت میں اس طرح کے زیادہ fruity آپ کو جو ہے وہ facets ملتے ہیں تو here کمبوڈیان اور لاوسی اوت برکہ سے زیادہ ہے لاوسی نہیں بھی ہوگا تھا it's more on cambodian اوت اور یہاں پہ it's more on hindi اوت side اس کے بعد اگر بات کریں تو اوت شمس special edition اتنا زیادہ dark یا اتنا زیادہ difficult to handle نہیں ہے it's easy to wear as compared to ڈہنال اوت قدیم ڈہنال اوت قدیم یہ بہت زیادہ strong بہت زیادہ dark اور difficult type یہاں پہ composition ہے تو اگر دونوں میں سے آپ کو زیادہ wearable option چوز کرنی ہو تو definitely وہ ڈہنال اوت شمس special edition ہوگی as compared to ڈہنال اوت قدیم کیونکہ یہ تھوڑا زیادہ زیادہ کھڑک ناپ کا پرشیوم ہے اس کے بعد اپنے ڈرائی ڈاون میں ڈہنال اوت شمس سپیشل ایڈیشن میں وہ جو سروٹی فیسٹ اور وہ جو سٹرسی نوائنسز ہیں گرین نوائنسز ہیں وہ آپ کے ساتھ یہاں پر اینڈ تک چلتے ہیں بہت ڈہنال اوت جاتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈرائی اور تھوڑا سا زیادہ ووڈی ہو جاتا ہے لیکن وہ ایک گرین اور سویٹ فیسٹ آپ کے ساتھ اینڈ تک آتے ہیں اس کے باراکس یہاں پر اپنے ڈرائی ڈاون میں مور ہارڈ ووڈی ٹائپ آف سینٹ یہ زیادہ آپ سمجھ لیں کہ زیادہ خطرناک اور نوٹ ایزی ٹو ہیڈل ٹائپ سینٹ ہے مینلی اگر آپ ان کے ایک اور نین ڈیفرنسی یہاں پہ کر بات کیجئے تو دہنال اوت شمس سپیشل ایڈیشن کو آپ ایزا سولو پرفیم یوز کر سکتے ہیں اگر آپ خالی اس کو لگا لیں دو سے تین سپریس کے تو آپ کو ایک پرفیم کی فرگرنس کی آپ کو فیل ملتی ہے اس کے باراکس اگر اوت قدیم کی میں بات کروں تو اس کو میں پرسنلی میں اس کو ایزا لیرنگ سینٹ یوز کرتا ہوں اس کے ساتھ آپ کوئی بھی میڈل ایسٹرن پرفیوم بلینڈ کر سکتے ہیں ایک سپری اس کا لگا کے آپ دو چین سپری اپنے کسی بھی پرفیوم کے روز بیسٹ یا آپ ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں ایون کیا آپ اپنے ڈیزائنر پرفیوم بھی اس کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیش پوریوم یا فریدرک مال کا مو ہیں یا اس ٹاپ کے پاس پرفیوم ہیں یا ہم ہمیں اپنے پرفیوم تو آپ ان کو اس کے ساتھ لیرنگ میں کر سکتے ہیں بسکلی میرے خیال سے دیس ایس ایس منٹو بی یوزد ایزا لیرنگ سینٹ پیوم ای بیسٹرنگ کھول مکس کرتے ہونگے بات میرے حساب سے یہ ایک لیرنگ والا پرفیوم ہے آپ اس کو ایزا بیس لگا کے آپ اس کے اوپر پلے کریں دوسری اپنے فیوریٹ پرفیومز کو لگا کے ایکسپریمنٹ کریں تو یہ ایک ان کا اور ڈیفرنس سائن دونوں پرفیومز کا اس کے بعد اپنے فائنل 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 درائی ڈون میں یہ پرفیوم تھوڑا تھا ڈرائی ووڈی ہو جاتا ہے یہ بھی تھوڑا ڈرائی ووڈی ہو جاتا ہے ڈرائی ڈون میں کافی سیمیلر ہو جاتے ہیں انڈ پہتا تھے لیکن سٹل یہ ہمیشہ تھوڑا زیادہ کھڑک رہتا ہے چھوڑا اسپکندر زیادہ ڈرک ووڈی نوائنسز یہاں پہ ہمیشہ زیادہ رہتے ہیں اور وہ لیدرینس یہاں پہ ہمیشہ زیادہ رہتی ہے تو یہ تھا ہمارا کمپیریزن ان دو پرفیومز کا بہت سن دو ہاؤز آف اجمل امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو فور ایزی ٹو گو ٹائپ آف پرفیوم آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی لیرنگ کے لیے کڑک پرفیوم چاہیے تو آپ یہ ٹرائے کر سکتے ہیں اور اگر بات کریں دونوں کی پرفارمیسز کی تو بوت آر بیسٹ لیکن اوورال یہ تھوڑا زیادہ سٹرونگ ہے اود قدیم تھوڑا ون کر جائے گا اگر آپ کو مقابلہ ہی کرنا ہے ادھر وائز ان کی لاسٹنگ گھنٹوں میں نہیں بلکہ دنوں میں ہیں یہ پرفیوم دنوں میں لاسٹ کرتے ہیں اگر آپ نے کپڑ پر لگا لیے تو دو سے تین دن آپ کے کپڑوں سے سمیل نہیں جاتی لیکن دیفرنس طرف ہی ہوگا کہ اگر آپ دو دن بعد یا تین دن بعد اپنی شرٹس ملک کریں گے تو یہ طرح سا لائٹ ہوگا اس کے بھارکس یہ تھوڑا زیادہ ہارڈ ہوگا بس لیکن لاسٹنگ وائز بوت آر گریڈ پروجیکٹس لائک کریزی تو پروجیکشنیز ٹوینٹی آٹ اف ٹن اب بات کرتے ہیں جنڈر کی تو جنڈر کی بات کروں تو نارملی خواتین کو اوڈ بیسٹ فریقرنسز اتنی پسند نہیں آتی سپیشلی ہمارے ریجن کی جو عورتیں ہیں عرب میں تو پھر بھی لیڈیز گلر یوز کر لیتی ہیں بلکہ یہاں بھی نہیں کرتی سپیشلی ایڈیشن ویسے تو دونوں مردانہ پرشیوم ہیں لیکن اگر کمپیریزن کرنا ہو تو لیڈیز کے لیے یہ شاید تھوڑا سپیشلی ایڈیشن اگر ایڈیش کی بات کریں تو اوڈ ایک ایسا پرفیوم ہے یا ایک ایسی فریقرنس ہے جس کے لیے میرے خیال سے بیچے تو یہ مہچی اور لوگوں کو زیادہ پسند آتی ہے لیکن یو نیور نو کچھ ینگسٹرز بیسے ہوتے ہیں جن کو اوڈ اچھا لگتا ہے تو میرے خیال سے آپ اگر مہچی اور ایج کے ہیں آپ کی ایج ہے تو تب آپ کے اوپر زیادہ سوٹ کرے گا آپ اس کو سمجھ پائیں گا ایڈر وائز اگر ینگسٹرز میں بھی کچھ لوگ جن کو اوڈ اگر پسند ہیں تو ونس اگین اس کو ہینڈل کرنا ہمیشہ ہی ایزی رہے گا ہی ایزی رہے گا اور اب بات کرتے ہیں سیزن ہی موسم کی تو ہمیشہ کی طرح میری سوڈیا کتر بہرین امان ان کنٹریز میں اوڈ پورا سال چلتا ہے کوئی ایشو نہیں گرمی سردی کا اور آدھر وائز ہماری اتنا کی کنٹریز میں انڈیا بغلادش پاکستان تو ہمارے ملکوں میں سردیوں میں لوگ اوڈ لگانا زیادہ بسند کرتے ہیں تو یہ سیزن کے بارے میں بات کروں تو ایک دفعہ پھر اوڈ ایک ایسی خوشبو ہے جس کو سوائے آپ جم یا سپورٹس ایکٹیویٹی کے آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر یو ای میں میڈل اسٹرنگ کنٹریز میں یہ ہر جگہ چل جاتا ہے اور ہر جگہ آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں شادیوں میں آفیس میں اوڈ it's something divine بہت ہی زبردست اس کی خوشبو ہوتی ہے یہ آپ مالز میں آفیسز میں یہ آپ کو ایک روائل فیل بھی دیتا ہے ریچ فیل بھی دیتا ہے کبھی تیجل فیل بھی دے دے گا آپ کو اپ کو ہر طرح کی فیل اوڈ سے مل جاتی ہے آپ اس کو جس طرح کے ایس بی سینڈیریاں میں لگائیں گے یہ اس میں ڈھل جائے گا ایک سپورٹس ایکٹیوٹیز ایک سفت تھی تو اوکیلین آپ خود سمیل کر کے خود ڈیسائیڈ کر لیں اور اگر بات کریں ہم اس کی پرائز کی تو یہ پرفیوم دہنال اوڈ کدیم ملتا ہے آپ کو تیرٹی ایمل کونٹیٹی میں اور اس کی یو اے میں پرائز ہے تقریباً تین سو بیس درم کے آس پاس فور تیرٹی ایمل اور اگر بات کروں دہنال اوڈ شام سے سپیشل ایڈیشن کی تو میرے خیال سے ڈائی سو درم کے آس پاس اس کی پرائز ہے فہم آپ ان کی ویب سیٹ پر جا کے چیک کر سکتے ہیں ونس اگن فور تیرٹی ایمل تو پرائز ویس یہ تھوڑا زیادہ مہنگا ہے یہ تھوڑا زیادہ افورڈیبل ہے اور تھوڑا ایزی تو ویر ایزی تو ہینڈل ہے اسی سامتھنگ گوڈ فور لیرنگ یہ تھا آج کا ہمارا کمپیریزن آباؤٹ ڈیس ٹو آرڈ ہیٹرز ڈیس ٹو جمز ڈا ہاؤس اف ایجمل امید ہے آپ کو یہ ریویو آج کا پسند آیا ہوگا اور اگلے ریویو تک کے لیے بھائی کو اجازت دیں تو وہاں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں ملتے ہیں ایک اگلے ریویو میں ایک اور دردست پروڈٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ